نمشکار اپرواز کچھن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایپل فریٹرز کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ایزی یہ رسپی ہے نہ ہی زیادہ انگریڈینٹس اس میں لگیں گے اور نہ زیادہ ٹائم آپ کو جب بھی من کرے آپ اسے بنا کر کھا سکتی ہیں گھر میں اگر کوئی مہمان آئے ہو تو انہیں بھی آپ ترنت یہ بنا کر کھلا سکتی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ایپل فریٹرز کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بیٹر ریٹی کر لیں گے اس بیٹر کو بنانے کے لیے ایک بڑے سے برطن میں ایک کپ میدہ چار چمچ چینی ہاف چمچ جائفل اور دال چینی کا پورڈر ڈالیں گے ساتھی ہاف چمچ بیکنگ پورڈر ڈال دینا ہے ایک کیپ ونیلا ایسنس ڈالیں گے اور ہاف چمچ بٹر ڈال کر اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر ایک بیٹر بنا لیں گے لم فری سیمی تھک بیٹر ہمیں بنانا ہے اب دیکھ سکتی ہیں بیٹر ریڈی ہے تو اب اسے سائیڈ میں رکھ لیں اور اب ہم فریٹرز بنانے کے لیے ایپلز کو کٹ لیں گے میں نے دو سیپ کا یوز کیا ہے اسے پہلے ہی دھو کر ساف کر لیا تھا اب اس کے سر کے بھاگ کو کٹ کر الگ کر دیں اور اس کے پتلے پتلے سلائسز کٹ لیں دہان رکھیں کہ بہت زیادہ پتلہ سلائس نہ ہو آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے ایپل کو کٹ لیا ہے تو اب اس کے بیج کو ہم سکوپ آؤٹ کر لیں گے اس کے لیے میں نے سکوپر کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس سکوپر نہیں ہے تو آپ کسی بھی بوٹل کے دھکن سے اس طریقے سے ایپل کے بیج کو سکوپ آؤٹ کر سکتی ہیں بیج کو ہٹا لینے کے بعد اب اسے سائیڈ میں رکھ لیں ایک کڑھائی میں ریفائنڈ آئل اور ایک چمچ گھی ڈال دے تیل اور گھی گرم ہو جائے تب ہم اس میں تیار جو بیٹر ہے اسے لے لیں گے اور ایپلز کو بیٹر میں ڈپ کر کے تیل میں ڈال دیں میڈیم ٹو ہائی فلیم میں انہیں گولڈن براؤن ہونے تک دونوں طرف سے فرائی کر لیں میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ہم انہیں فرائی کریں گے تیل کو میڈیم گرم کر لینا ہے تیل گرم ہو جائے تب ہم اس میں ایپل فریٹرز کو ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتی ہیں دونوں طرف سے یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم انہیں کڑھائی سے نکال لیں گے کڑھائی سے نکال لینے کے بعد اب ہم انہیں سرف کر لیں گے سرف کرنے کے پہلے آپ چاہیں تو ان ایپل فریٹرز کے اوپر شگر پاورڈر سپرنکل کر سکتی ہیں میں نے ہانی ڈالا ہے ہانی ڈال کر ان ایپل فریٹرز کو سرف کریں بہت ہی تیسٹی یہ کھانے میں لگتی ہیں تیار ہے ہماری آج کی ریسپی ایپل فریٹرز آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی ریسپیز آپ اور بھی دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سائٹ میں جو بیل آئیکن دیکھ رہا ہے اسے پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے اپلوٹ کیے ہوئے ہر ویڈیو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹرگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں ساتھ ہی اب آپ مجھے واتسپ چینل میں بھی فالو کر سکتی ہیں تو فالو ضرور کریں تاکہ میرے